حضرت یوٹیوب پہ سوال آگیا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ پاپ جی کی ایڈکشن کو کم کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو ان کو ساتھ کرنٹ آگیا ہے کرنٹ آگیا بالکل ماشاءاللہ بھی آپ تو لگتا ہے کوئی کوئی جب وہ ایڈکشن والا ہی بیٹھا ہے تو ایڈکشن ہو گیا اس کو تو پہلی بات ہوئی کہ ایڈکشن تو خیر کسی چیز کا بھی اچھا نہیں ہے کھانے کا ہو جائے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے پینے کا ہو تو ایڈکشن نہیں ہونا چاہے لیمیٹیشنز ہونی چاہیے اسے لیمیٹیشنز کے ساتھ ہی جب اس لئے قرآن نے بھی کلو وشربو کھاؤ پیو ولا تصرفو اسراف نہ کرو اس لئے تو وہ ایران کا ایک آیا تھا مدینہ طیبہ میں کہا کہ قرآن نے یہ جو اصول طبقہ بتایا یہ پوری علمتی بھی ایک طرف یہ قرآن کا یہ جملہ ایک طرف کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو اسراف نہ کرو اسراف نہ کرنا وہ ایڈکشن کی بات ہے کھانے کا ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے پینے کا ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے بس تو کہتا پھر آپ کے لئے صحت ہی صحت ہے کیونکہ وہ خود رہا مدینہ طیبہ میں تو حیران ہو گیا کہ پورے مدینہ طیبہ میں ایک بھی مریض نہیں ہے ایک بھی آدمی بیمار نہیں ہے تو بڑا حیران ہوا تو پوچھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمہین سے انہیں بتایا کہ ہم تو اس حصول پر عمل کرتے ہیں ہمارے نبی نے یہ بتایا تو کہنے کا واقعی تو اس لئے ایڈکشن جو ہے ایڈکشن تو کسی چیز کا اچھا نہیں ہے لہذا اگر خدا نہ خاص کو اس میں مبتلا ہو گیا ہے اب اس سے چھٹکاری کی صورت کیا ہے وہ یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے اس کے لئے نوٹ کر لیں اس کے لئے کہ درودِ عبراہیمی آپ نے درودِ عبراہیمی پڑھنا ہے پہلا والا حصہ جب آپ پڑھ لیں گے تو انہ کا حمید و مجید کا لفظ آتا ہے تو انہ کا حمید و مجید کو 45 دفعہ دورائیں 45 دورائیں دورائیں کے پھر آگے اللہ مبارک على محمد والا حصہ دوسرا والا حصہ پڑھیں پھر وہ انہ کا حمید و مجید پہ پہنچے گے تو 45 دورائیں اس کو دورائیں تو دورانے کے بعد یہ تنہائی میں کرنا ہے آپ پڑھنے والے کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے یا اگر کوئی اور کسی کے لئے پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھنے والا اکیلہ ہو کمرے میں کوئی اور نہ ہو یہ اس کو پنتانیز دور پورا کیا پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ خود آدمی اگر ایڈکشن مبتلا تو اپنے سینے پہ دھم کرے اور اللہ سے دعا کر لے کہ یہ اللہ یہ فلان گیم کا فلان چیز کا یہ پمجی کا ایڈکشن ہے یا اللہ یہ رفعہ فرما دے اور حد اعتدال وزندگی عطا فرما دے یہ کر لے کسی اور کے لئے پڑھ رہا ہے تو اس کا نام لے کے دعا کر لے اور تھوڑا پانی پاس رکھے اس پانی پہ دم کر لے وہ پانی اس کو پلا دے اگر پلانا ممکن نہیں ہے تو پھولوں کے پودوں میں ڈال دے بہت اچھا ورنہ کوئی بھی پودے مل جائے گاس مل جائے اس کے اندر وہ پانی اس لئے سے ڈال دے کہ اس کا اچھا اثر جو اللہ تمہارک و تعالی اس محبت اللہ بھی کو پہنچا دے اس لئے سے آپ نے عمل کرنا اور یہ 92 دیز یہ 92 دن کا پبندی سے عمل کرنا ہے بہت زبردست ہے اس سے جو بھی ایڈکشن ہوگا وہ رفع ہو جائے گا اور پبجی کے ایڈکشن ہوئے یا کسی اور کا ہو سب سے آپ کو چھٹکا رہا ہوگا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت خوب حضرت اس میں ان ہماک کی بہت ضرورت ہے بہت خوب بہت خوب